نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا سنگل لنک لسٹ کے اندر سیکھا تھا لیکن ہم نے ہر ایک کے لیے یعنی آپ کو پتائے کہ سنگل لنک لسٹ میں ڈیلیٹ کرنے کے لیے تین ڈیفرنٹ پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ایک پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم سٹارٹ سے نوڈ کو ڈیلیٹ کریں سٹارٹ کے نوڈ کو ڈیلیٹ کریں یا لاسٹ کے کریں یا مڈ یا انٹرنل کوئی نوڈ ہو جو ٹھیک ہے تو تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس تو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ان تین پوسیبیلٹیز کے لیے تین ڈیفرنٹ فنکشن لکھے تھے ٹھیک ہے اور اس کو ون بائی ون ایکسپلین کیا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ میتھرڈ ٹو بھی کریں گے جس کے اندر ہم ایک ہی فنکشن کے اندر تمام پوسیبیلٹیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لینک لسٹ ہے جس کے اندر ہم نے تمپریری ایڈریسز ان کو ہر بلوک کو ہم نے الیوگیٹ کیے ہوئے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ہے پہلے نوڈ کے اندر دوسری کے اندر ٹونٹی ہے تیسری کے اندر تھرٹی اور فورٹی جو ہے فورت نوڈ کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ سنگل لینک لسٹ ہے جو کہ ایک گلوبل ہیڈ پوائنٹر ہے جو اس کو ہولڈ کر رہا ہے پوری سنگل لینک لسٹ کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگل لینک لسٹ کا یہ والے ایڈریس اس کے پوائنٹر میں پڑھا ہوا ہے اس کے ایڈریس میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈیٹا سٹرکچر ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے جو اس کا ڈیٹا سٹرکچر میں دو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں ایک ڈیٹا کی اور ایک نیکسٹ کے پوائنٹر کی تو یہ نیکسٹ کا پوائنٹر اس کو پوائنٹ کر گیا ہے بکاس اس کا جو ڈیٹرس ہے وہ اس کے اندر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہیڈ کے پاس اس کا ڈیٹرس پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہہے ہیں 0x50 اسی طریقے سے اس کے پاس اس کا ڈیٹرس پڑھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا ڈیڈرس پڑھا ہوا ٹھیک ہے تو ہم ایک ہی فنکشن کے اندر تینوں possibility کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈیٹ کفنکشن جو ہے وہ کس طریقے سے فسنو اور اس دفعہ جو ہم delete کر رہے ہیں وہ search by item item کی basis کے اوپر delete کر رہے ہیں اگر ہم user جو ہے value insert کرتا ہے delete کرنے کے لیے link list کے اندر کیونکہ number of element عام طور پر link list کے اندر جب تک آپ پورے link list کو traverse نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کتنے number of element ہے link list کے اندر تو آپ particular position کو determine نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ایک دفعہ traverse نہ کرنا پڑے لہٰذا اگر کسی value کو آپ search کر کے delete کر رہے ہیں تو وہ value پہلی node بھی ہو سکتی ہے یعنی at start بھی ہو سکتی ہے last بھی ہو سکتی ہے اور mid میں بھی کہیں ہو سکتی ہے تو ہم ایک ہی delete کا function لکھیں گے single link list کے لیے اس particular method میں یعنی method 2 میں ہم ایک ہی delete کا function لکھیں گے جس میں یہ possible ہوگا کہ پہلی value پہلے element والا یعنی first note delete ہو link list کا یا last ہو یا middle میں کوئی delete ہو ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم دو pointer variable declare کریں گے جیسے کہ ہم نے last example میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے دو pointer variable کے تحت middle اور last value کو ہم نے delete کیا ٹھیک ہے although یہ ایک pointer سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دو pointers کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو لیٹس write the code node type کا ایک ہم delete کا function لکھتے ہیں جس میں دو argument پاس ہو رہے ہیں head کا address اور وہ value جس کو آپ delete کرنا چاہتے ہیں جو link list میں as a data item save ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو return type ہے وہ ہے node type کی یعنی یہ node کا address return کرے گا جس کو delete کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا function کا header آ گیا ٹھیک ہے اور اب ہم دو pointer create کریں گے ایک ہوگا P اور دوسرا ہوگا Q ٹھیک ہے یہ دونوں pointer کیا ہوگا ایک head کو point کرے گا دوسرا head سے next کو point کرے گا اور جب ہم traverse کریں گے boe link list کے اوپر تو دونوں pointers کو ساتھ ساتھ move کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک pointer کو head کا address دے لیتے ٹھیک ہے اب اگر ہم نے Q کو head کا address دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ Q جو ہے اور head دونوں first node کو point کر رہے ٹھیک ہے اور اگر ہم P کو head کا next کا address دیتے ہیں head کے next کا address دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ P جو ہے وہ اس particular node کو point کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم search کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا P اور Q کو initialize کر دیا دو addresses کے ساتھ اور ایک پہلے سے next node کا address ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم condition لگاتے ہیں اور ہم یہ check کرتے ہیں کہ جو data ہم search کر رہے تھے جو as a argument یہاں پاس ہوا ہے وہ کہیں پہلا node ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو سرچ کرنے کے لیے Q کو سرچ جو اپنے delete کر لے ٹھیک ہے اور اگر وہ equal ہو جاتا ہے فرض کریں آپ نے یہاں argument 10 پاس کیا ہے اور وہ 10 یہاں match کر جاتا ہے پہلے node کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا یہ کہ آپ head کو p کا address دینا پڑے گا کیونکہ p next والا ہے تو اپنے head کو move کر جب p کو head کو p address دیں گے تو head پھر اس کو point کرنا شروع کرتے گا تو آپ کا پہلا node delete ہو جائے گا لیکن q کو delete کرنا پڑے گا تو آپ delete کریں گے اس کو q کو ٹھیک تو اگر جہاں آپ نے p اور q کو initialize کیا ہے اور وہ کیونکہ p کو آپ نے head کے next address دیا ہو ہے تو q سے next والے element کو point کر رہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کیا مطلب ہوا اس particular code کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں آپ delete کر رہے ہیں کس کو delete کر رہے ہیں first node کو first node کو delete کر رہے ٹھیک ہے you are deleting first node ٹھیک ہے اب کیا کریں اگر فرض کریں وہ پہلا node نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ else میں چلے جائیں ٹھیک ہے اب یہ شور ہو گیا ہے کہ آپ کا data میچ نہیں ہوا پہلے node کے اوپر تو آپ else کے case میں p اور q کو آگے آگے move کریں next step فرض کریں آپ کیا کریں گے اب traverse کرنا شروع کریں جب آپ traverse کریں گے یہاں سے q کو ختم کر دیں گے یہاں سے p کو ختم کر دیں q پھر اس کو کرے گا point اور پی اس کو کرے go point اور اگر یہ بھی match نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو further traverse کریں گے ٹھیک تو پھر اس کو traverse کرنے کے لیے ہمیں ایک loop لگانا پڑے گا while loop ٹھیک ہے تو اس note ہم دیکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور ہم while loop لگاتے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سمیس کو ایسے move کرتا ہوں تا کہ آپ کو visible ہو یہ والا code بھی continuity بھی پتہ لگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک while loop لگاتے ہیں اس else کے part میں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم جب تک p کا data ٹھیک ہے جب تک p کا data جو value آپ نے insert کی as argument اس کے ساتھ match نہیں کرتا ہم p کو p k p پہ move کریں گے اور q k q 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 تو جب تک کیونکہ اگر یہ پہلا ایلیمنٹ ہوتا تو یہ ہی میچ کر جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ پی یہ تو میچ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کیو سے ہم نے سرچ کرنا شروع کرنا تو کیو کا ڈیٹا اگر ویلیو کے ساتھ جو اپنے انسرٹ کے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو آپ اس کو ٹرائیورس کرتے رہیں گے آگے لے کے جاتے رہیں گے اگر فرض کریں آپ آگے لے جاتے لے جاتے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ لاسٹ ایلیمنٹ ہے کیسے یعنی پی کا نیکس فرض کریں آپ موو کرتے کرتے پی کو یہاں لے آئے ہیں ٹھیک ہے پی آگیا یہاں پہ اور کیو آگیا یہاں پہ آپ دونوں کو ٹرائیورس کر رہے ہیں نا تو پی اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور کیو اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیو پی ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر 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 پی کا نیکسٹ ایکول ٹو ایکول ٹو نل ہے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی کا نیکسٹ یہ ہوگا نا یہ پی ہے پی کا نیکسٹ یہ ہے اگر یہ نل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ لاسٹ نوڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ لاسٹ نوڈ ہے تو کیا کرو تم کیون کہ نیکسٹ کو نل کر دو اور ڈیلیٹ کر دو کس کو پی کو اب اس سے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیون کے نیکسٹ یہ ہے کیو کا نیکسٹ Q کا جو next ہے اس کو null کر دو اور P کو delete کر دو اس کا مطلب ہے یہ last node اس case میں delete ہو گیا اس case میں کیا ہو گیا یہ last node delete ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس case کے اندر ہم نے ہم نے last node کو delete کر دیا ٹھیک ہے deleting last node ٹھیک ہے یہاں پہ ہم last node کو delete کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر فرض کریں last node بھی match نہیں کرتا تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے اب ہم بھی go ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم ظاہر ہے پھر اس کے else میں چلے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ Q کا جو next ہے اس کو address دے دیں P کے next کا کیا مطلب فرض کریں آپ نے یہاں پہ insert کیا 20 آپ اس node کو delete کرنے یہ 30 insert کیا ٹھیک ہے تو جب 30 insert کیا تو 30 یہاں پہ match نہیں کرے گا 30 یہاں پہ match نہیں کرے گا کیونکہ last node نہیں ہے ٹھیک ہے فرض کریں 30 ہاں یہاں پہ match کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ node یہاں پہ فرض کریں 30 آپ نے insert کیا اور وہ match کر گیا تو 30 جب match کرے گا تو Q آگے move کرتے کرتے جو ہے Q یہاں ہوگا P یہاں ہوگا اس case میں اگر 30 match کرتے ہیں تو اگر 30 match کرتا ہے تو یہ P ہوگا پھر this will be a P node and this will be a Q node ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ Q کے next کو اب P کے next کا address دے دیں تاکہ میں اس Q کو delete کر سکوں Q کا next یہ ہے اس کو اپنے address دینا ہے P کے next کا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے Q کے next کو P کے next کا address دینا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا address ہے تو یہ پھر اس کو پائنٹ کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ کام کرنا تو یہ ہم نے اس لائن میں یہ کام پرفارم کیا ٹھیک ہے اب ہم نے delete کس کو کرنا ہے ہم نے delete کرنا ہے P کو ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے آپے delete P delete P ٹھیک ہے تو یہ کا ہمارا code ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ سے explain کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے first note کو delete کرنا ہے تو آپ کا جو initializer تھے وہیں بھی آپ کا data match کر جائے گا اور اگر data match کر جاتا ہے تو آپ head کو P کا address دیں گے کیونکہ P next کو کر رہا تھا point ٹھیک ہے اور delete کر دیں گے Q کو کیوں پر کرنے پھر آنے والے کو جب آپ دو ویر ویر ڈیکلیر کیے تو آپ traverse میں order کیا رکھ رہے ہیں traverse میں آپ پہلے Q آئے گا بعد میں پی آئے گا جہاں جہاں پوری link list کو پر move کریں گے یہ link list ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے فرز کریں single link list ہے ٹھیک ہے یہ address کو point کر رہے ہیں تو اگر آپ نے initialization میں Q اس کو رکھا ہے تو P کیا ہے P کو next رکھا ہے اگر آپ اس کو traverse کریں گے تو جب Q یہاں آئے گا تو پھر P یہاں آ جائے گا پھر جب Q یہاں آئے گا تو پھر P next پہ چلا جائے گا تو Q پہلے آئے گا اور P بعد میں آئے گا تو اس order کی وجہ سے آپ P کو اگر P بعد میں آرہا ہے اور P کو آپ head کا سب سے پہلے اس میں یہ last نور اور یہ traverse ہو رہا ہے ایکچولی یہ بسیقی traverse سنگ ٹھیک ہے traverse جب تک انتل انتل یو فائن ویلیو اور یو میچ ویلیو جب تک یہ ملیو ویلیو آپ کو نہیں ملتی تب تک یہ traverse کرتا رہا اور جو ہی ویلیو ملے گی اگر وہ ویلیو last پہ ہے تو یہ والا code execute ہوگا اور اگر وہ middle میں ہے ٹھیک ہے internal node ہے تو یہ والا code execute ہوگا ٹھیک ہے otherwise یہ والا code ٹھیک تو یہ تھا ہمارا method 2 جس میں ایک ہی function کے اندر ہم نے delete کا function perform کیا based on the value ٹھیک ہے جو value آپ search کر رہے ہیں اس کی basis کے اوپر یہ delete کا function perform ہو رہا ٹھیک ہے تو delete آپ کا پہلا node بھی ہو سکتا ہے middle node بھی ہو سکتا ہے last node بھی ہے اس code کے اندر جو پہلا node ہے وہ یہ والا code ہے جس میں Q کو head کے next address دیا تو Q جہاں point کر رہے ہیں اس سے اگلا P point کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس case میں data آپ یہ پہ میچ کر جاتا ہے تو یہ first node ہوگا جس کو delete کر رہے ہوں ٹھیک اور پہلا نہیں میچ کر رہا آپ نے code کو traverse کیا اور move کر تیرے جب تک آپ کو value نہیں ملتی جس کو delete کرنا چاہ رہے ہیں link list کے اندر اگر value آپ مل جاتی ہے اور value last ہے تو P next null ہوگا ٹھیک ہے اس case میں آپ کو Q کے next کو null کرنا پڑے اور delete P کرنا پڑے گا کیونکہ P کا node آگے ہے Q کا node اس کے پیچھے اگر ایسا بھی نہیں ہے تو else کے case میں middle node ہوگا جس Q P پہلے نوڈ ہے اس کا order Q اور P پہلے Q پھر P Q کو head next پہلے آرہا اور P آرہا تو اس case میں Q کے next کو P کے next address دیں گے تو middle والی جو P کی value اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا method 2 ٹھیک ہے اب ہم نے دونوں طریقوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے by position بھی single link list میں delete کا دیکھ لیا اور by value ہم نے delete کے function کو لکھا ہم نے پہلے method کے اندر delete start یعنی delete at beginning delete from beginning and delete from last یعنی delete from less end اور delete based on some position پہلے example کے اندر اس سے پہلے دیکھا اور اس example ہم نے delete کا function لکھا بیس on the value you are going to search in the for deletion ٹھیک ہے done موسیقی